بائیول کہتی ہے جو باتیں تم نے سنی ہیں ان پر اور بھی ادھک من لگاؤ کہاں لکھا ہے بردر یہ عبرانیو کی کتاب دو ادھیائے اس کا پہلا وچن ہے یہ کہ جو باتیں تم نے سنی ہیں ان پر اور بھی زیادہ من لگاؤ کیا مطلب ہوتا ہے من لگانے کا ایک دن میرے من میں آیا کہ چرچ کو آج کچھ سالٹ فوڈ دوں اور وشواس کیجئے میں سٹریس میں ہوں اور وچن تیار کر رہا ہوں مجھے پرابو نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ نیا دینے کی جو پرانا سنایا ہے وہ ریمائن کرواج کبھی کبھی پاسٹرز بہت ٹینشن میں رہتے ہیں کیونکہ ہر رویوار وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نیا دیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی نیا مد دو جو آپ نے پہلے پریچ کی ہے نا وہ واپس سناو پرمیشور کا وچن کہتا ہے جو باتیں ہم نے سنی ہے ہم ان پر اور بھی ادھک من لگائیں اس کا مطلب کیا ہے جو کچھ خدا آپ کو پاسٹ میں سکھا چکا ہے اس کو اور بھی زیادہ میڈیٹیٹ کرو ہم لوگ کبھی کبھی نئی نئی باتوں کو سننے کے ٹیمٹیشن میں آتے ہیں میں کئی بار پربو سے کہتا ہوں پربو مجھے کچھ نیا مد سکھا بھلے جو آپ نے پہلے سکھایا ہے اور میں بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد کروا مطی میں لکھا ہے ایشو نے پانچ ہزار لوگ کو کھانا کھلایا مرکوس میں لکھا ہے ایشو نے پانچ ہزار لوگ کو کھانا کھلایا لکا میں لکھا ہے ایشو نے پانچ ہزار لوگ کو کھانا کھلایا یہنہ میں لکھا ہے کہ ایشو نے پانچ ہزار لوگ کو کھانا کھلایا چاروں سو سماچاروں میں سیم باتیں کیوں لکھی ہیں اتپتی میں ونشاولی ہے سیکنڈ اتحاس میں ونشاولی ہے مطی کا پہلا عدیائے ونشاولی ہے لوکا کا دوسرا عدیائے ونشاولی ہے ایک ہی بار لکھنا کافی نہیں تھا کیوں پرمیشور کچھ چیزیں ریپیٹ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے ایک بار سننے سے ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو سننے کے بعد ان کے بارے میں سوچنا سیکھی اسے بائیبل کا ورڈ ملا ہے منن آج بہت سارے لوگ کھانے کو کیا بولتے ہیں اس کو ایک ہی جھڑکے میں کھانے کو نگل نگل جاتے ہیں بولو نگل کھانا پچے گا آپ روٹی گول کر کے پورا ایک ساتھ لوگے چبائے بغیر تکلیف نہیں ہوگا جو لوگ وچن کو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں وہ کھانے کو نگل رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب آپ سنی ہوئی اور پڑھی ہوئی بات کو لے کر سوچتے ہو تو آپ اس کو چبھا رہے ہو اور چبھانے کے بعد پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ آپ کے اندر جاتا ہے پورا میلٹ ہوتا ہے اس کی جوس بنتی ہے اور وہ جوس آپ کے مسلس میں جاتی ہے اور وہاں سے طاقت ملتی ہے ایسا کرو کہ خدا کا کلام اتنا منن کرو کہ وہ آپ کے ہڈیوں تک پہنچے کیونکہ چمڑی بھی جلے گی نسیں بھی جلیں گی خون بھی ختم ہو جائے گا ہڈیاں کبھی ختم نہیں ہوتی ایلی شاہ پربو میں اتنا گہرا گیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ہڈیوں میں تک ابھی شیک تھا امیزن نا ایک ہاتھ نہیں مر گیا ہے آج بھی اس کے ہڈیوں میں ابھی شیک ہے آپ سمجھ سکتے ہو ابھی شیک کس ہتھ تک اس کے اندر گیا تھا ہم لوگ کو تھوڑا ملتا ہے ہم لوگ کا خالی بدن ہلنا چاہلو ہو جائے ہم لوگ خوش آج میں نے انوباب کیا کیا وہ چیز تمہارے ہڈیوں تک گئی ہے ہیلیلویہ بدن جل جائے گا نسیں بھی جل جائیں گی پلٹ تک جل جائے گا ہڈیاں کبھی ختم نہیں ہوتی اتنا گہرا جاؤ اس کے اندر کہ وہ تمہارے ہڈیوں میں سما جائے میں کیا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کچھ آپ سن رہے ہو ان تین دنوں میں اس کو گرپ کرو گرپ کرنے کا مطلب اسے جھکڑ جانا ہمارا مائنڈ سیکنڈز میں بدل جاتا ہے فائٹ کرو کچھ چیزوں کو اپنے اندر رکھنے کے لیے سو مینی بہت لوگ فیزیکلی یہاں رہتے ہیں بڈ مینٹلی آپ دیکھو تو وہ کہیں اور ہوتے ہیں اسی لئے وہ کیچ نہیں کر پاتے اسی لئے وہ سوکے سوکے سے رہتے ہیں بردر سوکا سوکا مت رہو ڈرائے مت رہو جب دشت آتما ایک ویکتی میں سے نکل جاتی ہے تو بائبل بتاتی ہے وہ سوکی جگہوں پر وشراں دوننے کی کوشش کرتی ہے یاد رکھئے اگر آپ سوکے سوکے ڈرائے ڈرائے رہو گے نا ڈیویل بہت آپ کے اندر آنے کی کوشش کرے گا کہا ہے نا جیسوس نے ایک آتما جب ایک ویکتی میں سے نکلتی ہے تو کہاں جانے کی کوشش کرتی ہے سوکی جگہوں پر یہ سوکی جگہیں صرف وہ نہیں ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے بیابان ہے جنگل ہے جہاں لوگ نہیں رہتے ہیں یہ سوکی سوکی جگہیں منشب ہی ہو سکتے ہیں ہالیلویہ بھرے ہوئے رہو صبح اٹھ کے پراتھ نہ کروں گا نہیں رات کو سوتے سوتے پراتھ نہ کروں گا کچھ لوگ مجھے آکے کہتے ہیں ورات کولی ہے نا ابھی کپتان ہے میں بلتا ہوں اچھی بات ہے پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی جو امریکہ کا راشتر پتی ہے نا ابھی یہ ہے اوکے پھر کبھی کبھی لوگ آتے کہتے ہیں بردر یہ آرہا ہے وہ آرہا ہے اوکے کسی نے مجھ سے پوچھا بردر آپ کو یہ چیزیں ایکسائٹیٹ کیوں نہیں کرتی ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں دیکھ ان کی جو کالنگ ہے وہ اس میں پرفیکٹ ہیں میری جو کالنگ ہے مجھے اس میں پرفیکٹ بننا ہے آپ کی بلہ ہٹ کیا ہے ہم اپنے ایشو کی طرح بنے ہیں یہ ہماری بلہ ہٹ ہے تو کیا آپ اس میں سنسیر ہیں وہ لوگ دیکھو جن جن کے آپ نام لے رہے تھے کتنا محنت کیا ہے ان لوگوں نے پہنچے نا وہ لوگ انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں نا اپن کی طرح ہے آپ کو پرمیشور نے جس چیز کے لیے بلائیا تھا کیا آپ وہ پوری کر رہے ہیں چار گھنٹہ پبجی کھیلنے کے بعد ڈائریکٹ آپ دعا میں بیٹھو گے تو گھن کا آواز نہیں آئے گا تو کیا آئے گا ہاں تین گھنٹہ تو آتنگوادی کے طرح سب کو مار رہا ہے اندر گز گیا ہے لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ادھر سے آ میرا من کرے نا میں تم کو دھککہ دوں موبائل میں گز جا کے اندر کرتے ہیں نا اور ابھی میں آپ کو بولتا ہوں چلو پراتنہ کرتے ہیں کیا پراتنہ کرو گے ابھی تو تمہیں بند فرانے میں ہی سمائے لگے گا آج کل کا ینگ سٹرز پبجی کھیلتا ہے ہماری بہنیں کھیلتی ہیں کینڈی کرش میں ہزار لیولز پہنچی ہوں ویری گوڑ بہن دی دی ایک بھائی کو میں نے پوچھا چرچ کیوں نہیں آئے بھلا بردر میں لودو کھیل رہا ہوں میں نہیں آ پاؤں گا واہ واہ پتہ نہیں یہ تیجس بھی لوگ کدھر سے آتے ہیں دیکھو میں اپنے پرائیم مینسٹر کی ایکٹنگ کر رہا ہوں ہیلو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بردر اس کی اپستیتی میں زندگی جینے کے لیے بہت ساری چیزوں کو لات مارنا پڑتا ہے دھکرانا پڑتا ہے دنیا مجھے اینٹٹین کرے اس سے بہتر میں پوچھا آتما کو کہوں گا آپ مجھے بور کروں نہیں سمجھے دیکھو آج کی میٹنگ ہر ایک کے لیے نہیں ہے جنونی لوگوں کے لیے جو جینا چاہتے ہیں دو طرح کا لائف ہے ایک ہے سب چھوڑو اس کے پیچھے چلو دوسرا ہے سب کرو تارک مہتا بھی دیکھو اُلٹے چشمے بھی پہنو سب کرو رعیوار کے دن گواہی بھی دو جوڑ بول کے پیسہ کماتا ہوں میں چلتا ہے یہ بھی لائف ہے لیکن اگر پرمیشور کے لیے کچھ کرنا ہے اس کی اپستتی میں چلنا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ون سائیڈ ہونا ہی پڑے گا یا تو میں ایشو کے لیے جیوں گا یا تو میں کسی کے لیے نہیں جیوں گا دیکھو میں جنونی وقتی ہوں مجھے اُس کو چھوڑ کسی بات میں انٹرس ہی نہیں ہے مجھے اُس کو چھوڑ کوئی سمجھ سمجھ میں ہی نہیں آتا آپ مجھے بولو گے نا پچیس کلومیٹر دور ایک ریسٹورنٹ ہے چلتے ہیں کھانا بہت اچھا ملتا ہے میں آپ کو بولوں گا ہو کر آ بتانا کیسا تھا میرے کو کوئی بھی بھوک نہیں ہے کہ پچیس کلومیٹر دور جاؤں کھانا کھانے کے لیے ملتا ہے ادھر بھی ہرو برو موں کی ٹیسٹ کے لیے میں تین گھنٹے نہیں گوانے والا ہوں لیکن اگر آپ یہی پر مجھے کہو گے سورج بھائی یہاں پر ایک جگہ ہے چلو پریئر میں بیٹھتے ہیں چلو چلو ابھی چلتے listen بہت بار آپ کے body language different ہوتی ہے اور آپ کے interests different ہوتے بہت سارے کام جو آپ کرتے ہیں اس میں آپ کا heart involve ہی نہیں رہتا ہے issue نے کہا یہ لوگ موں سے میرا آدھر کرتے ہیں پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں اس کا مطلب کیا ہے جو یہ کرتے ہیں ان میں ان کا heart ہے ہی نہیں یہ کرتے رہتے ہیں بس جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ضروری ہے کہ اس میں میرا دل بھی شامل ہو اللہ علیہ اللہ علیہ موسیقا قريبا��